حضرت ہم دیکھیں جیسے آج کل ساری دنیا میں جو خانکائی نظام رائج ہے تو اس میں ایک پیر کے زیر نگرانی بہت سارے مرید ہوتے ہیں جو تربیت میں ہوتے ہیں تو حضرت اس تربیت کے دوران بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں کبھی پیر خوش ہوتا ہے اپنے مریدوں سے کبھی ناراض بھی ہوتا ہے اور ان کو ڈسپلن کرتا ہے ان کو سزا دیتا ہے یا کوئی ڈاڑ ڈپٹ کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے لیکن حضرت ایک پیر انسانی ہے نا کبھی اس کو غصہ بھی آ سکتا ہے اور وہ اس غصے سے مغلوب ہو کے اپنی وجہ سے اس پیر کو اس مرید کو کوئی سزا دے دے یا ڈسپلن کرے یا ڈاڑ ڈپٹ کرے تو حضرت اب اس یعنی کہ ظاہری قائد کے مطابق تو یہی سمجھے جائے گا کہ اس پیر سے حق تلفی ہوئی ہے اس مرید کی تو حضرت اب یہ پیر کیا کرے اب اس میں ہمارے مشایخ اور اولیاء اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے یعنی کہ وہ پیر کیا کرے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بچہ باری ایک نکتہ اٹھایا آپ نے اصل میں امام ربانی حضرت مولانا رشید عمد گنگوی رحمت اللہ نے بڑی خوبصور بات فرماتے ہیں فرمایا کہ اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے اگر اللہ والے حق تلفی بھی کر جائیں غلط بھی ڈانڈ دیں اس کے اندر بھی خیر ہوتی ہے اس کو یوں بیان کہتے ہیں اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے فرمایا اللہ اس الٹی میں سیدھی کر دیتے ہیں اگر انہوں نے غلط بھی ڈانڈ دیا تو اللہ اس کے اندر بھی مرید کے لئے ایسی خیر ڈال دیتے ہیں کہ اس حق تلفی کے باوجود اللہ تبارک وطالل اس کو منزل عطا کر دیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک منصب پہ آئے ہیں اب بشری تقاضے کہتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اپنے نفس کی خیر دی ڈانڈ دیا مسئلہ یا کوئی حق تلفی کر دی تو اللہ تبارک وطالل ان کو ایک ایسے منصب پہ فائز کیا اور بشری کمزوریوں پہ بھی خدای کے نظر ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک وطالل ان کی الٹی کو سیدھا کر دیتے ہیں یعنی اس کا سیدھا اور صحیح نفع مرید کو پہنچ جاتا ہے اس نے تو کہتا ہے مرید کو کامل اعتماد اپنے شیخ پہ کرنا چاہیے اور یہ تذیہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ شیخ نے مجھے غلط ڈانڈ دیا یار میرا مطلب تو یہ تھا یا میں تو گیا بھی نہیں تھا شیخ نے خام کا مجھے ڈانڈ دیا گیا تو فلاں تھا مثلا ڈانڈ مجھے دیا نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ڈانڈ کے اندر تیرے لیے اب کیا دروازے کھلنے والے ہیں اس نے فرمایا کہ اس میں تیہ تذیہ میں اگر لگ گیا کہ نیار شیخ نے غلط ڈانڈا میری اکتلفی کی ہے اور مو بنا کے بیٹھ کیا محروم ہو جائے گا محروم ہو جائے گا کیونکہ بس یہی یہی کامل اعتماد چاہیے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی اس پیر و مرشد کو آپ کا پیر بنایا اور پیر و مرشد جو ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی کی تجلی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جائے رہنمائی کرتے ہیں لہذا اب وہ جیس طریقے سے اب لے کے چل رہا ہے اس کا نفعب آپ کو پہنچے گا آپ کو پہنچے گا اس لئے اس کے اندر یہ تذیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کرے اب وہ الگ بات ہے کہ پیر کو جب احساس ہو گیا کہ یار میں نے اس کو غلط ڈانڈ دیا اب دو چیزیں ہیں ایک چیز ہوتی کہ پیر خود اس سے اظہار کرتے تھے بھائی معاف کرنا یار میں نے تمہیں غلط ڈانڈ دیا اس کو استذارِ خداوندی ہو گیا جلالِ الہی کہ یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت مجھ سے پوچھ ہو جائے جیسے حدود آیا تھا نا حضرت سلیمان کے سامنے ملٹ کہا کے کہا کہ آپ مجھے ڈانڈ رہے ہیں کل اللہ کے سامنے ہوگا کیا ہوگا آپ کا آپ بھی ایسے کانپرے ہوگے تو آپ کو فورا وہ یاد آگیا منظر کے کیا ہوگا آپ کانپرے لگے اس کو معاف کر دیا تو بعض دفعہ وہ غلبہ جب آجا تو پیر و مرشب مرید کو بلا کے اس کی دل جوئی کرتا ہے کہ بھائی ماف کرنا وہ میں نے غلطی تمہیں ڈانڈ دیا وہ کہاں نہیں حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں پس تاکہ معاملہ صاف کر لے کل کل کوئی پوچھنا ہو جائے اور بعض پھر اسی تربیت کے نتیجے میں اظہار نہیں کرتے اس کا کہ یار وہ میں نے غلط کہہ دیا لیکن دوسرے انداز سے اس کی دل جوئی کر دیتے ہیں دوسرے وقت میں اس کو بلایا ہاں بیٹا ادھر آؤ اس کو کوتوفہ دے دیا عیتر کی شیج دے دی مسلم یا اس کو خصوص سے اپنے ساتھ کھانے میں بٹھا دیا اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ جو غلطی ہو یار میں نے غلط ڈانٹا لیکن دوسری طرف سے اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا اس نے سلوک اس کے دل سے اس کا بوجھ قدر ہٹ گئی تاکہ کل روز قیامت میں پوچھ رہا ہو جائے تو یہ انداز ہیں پیرو مرشد کے اس انداز سے وہ لے کے چلتے ہیں ماشاءاللہ